یہ زمین ہے آسمان ہے مخلوقات ہے بے شمار مخلوقات ہے تو اس کے بارے میں پہلا تعریف قرآن مجید آکے یہ کہتا ہے کہ سب کا خالق وہ ہے تو خالق فاطر ہے بدی السماوات والارد ہے ابدا اسی طرح کہیں باری کا لفظ بھی آیا ہے مسور کے الفاظ بھی آئے ہیں تو ان سب کا اگر آپ نتیجہ نکالیں تو ایک نتیجہ بنے گا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس سے اس نے اس عالم کو تخلیق کیا ہے اور جتنے تخلیق کے مرائل ہیں سارے کے سارے اس نے سر انجامتی ہیں اور جب اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی آ جائیں گے جیسے رب کا لفظ ہے الہ کا لفظ ہے اور اسی طرح بادشاہ کا لفظ ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسرے معنی یہ جڑ جائیں گے مالک کا لفظ ہے کہ وہ بنا کے وہی ان کے اوپر قابویافتہ ہیں والقاہر و فاؤ کا عبادی ہے اسی کا زور ہے ان کے اوپر وہی چھایا ہوا ہے اسی کا غلبہ ہے اسی کی بادشاہی قائم ہے ان کے اوپر اور ہر شئے اس کے آگے توان و کرہن سرنڈر کی ہوئے ہیں اب یہ جو اس مخلوق کا تعلق اس خالق یا باری یا مصور یا فاطر کے ساتھ یہ والا تعلق بنا ہے تو یہ بن گیا عبد اور رب کا تعلق عبد اور الہ کا تعلق اب یہ بن گیا مملوک اور مالک کا تعلق اب یہ بن گیا ملک اور ریایہ کا تعلق تو پہلی بات کیا ہوئی کہ وہ خالق ہے اچھا وہ خالق کی اس کے ساتھ وہ جوڑ لیں وہ علیم بھی ہے الخیل قیوم ہے یعنی خود وہ اس نے بنایا ہے خود وہ کسی سے نہیں بنایا ہے وہ خود سے الخیل ہے اور القیوم ہے سب کو اس نے تھاما ہوا ہے ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہے ان کی اور ہر ایک کے بارے میں واقف ہیں علیم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسی کی بادشاہی ان سب کے اوپر جاریوں ساری ہیں اس میں سے ایک زمین چھوٹا سا سیارہ ہے اور اگر پوری کائنات کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ذرہ ہے یعنی جیسے ہمیں بعض ذرہیں خردبین کے بغیر نظر نہیں آتے اس طرح اگر پوری کائنات کا تصور لائیں تو زمین اتنا ذرہ بھی نہیں لگتا جسے خردبین سے دیکھا جا سکتے اس کے اوپر ایک مخلوق آباد ہے اس ایک خاص جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کے انکیوبیٹر کی شکل دے دی ہے جہاں ایک اٹموسفیر تو خاص تو ہے ہی نا یعنی آکسیجن ہے اور یہ ہے یہ تو مانیں گے یہ تو ہر کوئی مانے کافر بھی مانے گا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ والا اختیار کے ہر شئے اس کے جو ہے نا وہ مٹھی میں ہے اور اس کے قابو میں ہے اور کوئی چاہ بھی نہیں سکتا مگر وہی جو وہ چاہے کوئی نہ دائیں ہو سکتے ہیں نہ بائیں ہو سکتے ہیں یہ جو اس نے انکیوبیٹر بنایا ہے یہاں پہ اس مخلوق صرف انسان کو اس نے ایک درجے میں اختیار دیا ہے کامل اختیار نہیں دیا ہے کہ جو اس کے دل پر اس کا اختیار نہیں ہے اس کے خون کے دورانیے پہ اس کا اختیار نہیں ہے اس کے بالوں کے گٹنے بڑھنے پر اس کا اختیار نہیں ہے اگر وہ آپ دیکھیں تو کہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ انسان کو بھی کہاں اختیار ملا ہوئے ہے بہت لیمٹیٹس ہر دیا ہے وہ صرف اس زمین کے اوپر جو بھی اس کی ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ہے اس میں اس کو ایک چھوٹا سا اختیار دیا ہوئے ہیں اور اسے پھر یہ معرفت والا اب آ جائے گا کہ تم اپنی جو اللہ نے تمہارے اندر وہ خاص امانت رکھیے وہ سورہ اخزاب کے آخر میں جس امانت کا ذکر ہے اس وہ بیج کو تناور درخت بنا کے اسے نشو نما دے کے تو اس رب کو پہچانو اور اپنی مرضی سے اس کے آگے سرنڈر کرو باقی ساری مخلوق سرنڈرڈ ہے تمہیں اللہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے اسے پہچان کر اس کے بن جاؤ یہ وہ یعنی جیسے اس نے بنایا ایک آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی تخلیق خاص طور پر تو جب وہ فنکشن کرنے لگتی ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے جس نے جہاز بنایا ہوگا جب اڑا ہوگا اسے کتنا لطف آیا ہے جس نے گھاڑی بنائی اور جب وہ چلی تو کتنا مزے کی بات تھی جب ہم پتنگ بنا کے اڑاتے تھے تو کتنا مزہ آتا تھا کہ وہ ہمارا بنا ہوا پتنگ اڑ رہے ہیں تو بس اسی پر قیاس کرنے کہ اللہ تعالی نے مختلف چیزیں مختلف فنکشن کے لیے بنائی ایک انسان ہے اپنی معرفت کے لیے بنایا اور جب وہ اسے پہچان کے اس کے لیے آگے سرنڈر کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو یہ ہے جو یعنی وہ اپنی ایک تو یہ اپنا وہ پورا کر رہا ہے اور یہ اس سے اللہ تعالی کا وہ محبوب بنتے ہیں پیارا بنتے ہیں تو اس کو ایک تھوڑا سا اللہ نے اختیار دے دیا اب باقی تو سب اللہ کا جبر چر رہے ہیں ہر طرف تکوین ہی تکوین ہے تو وہ جو چھوٹا سا اختیار ہے وہ کبھی کبھی انسان کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے میں مختار مطلق ہوں جتنی بھی یہ باغی اقوام ہیں ان کا یہی مسئلہ تھا فیرون کا بھی یہی مسئلہ تھا یہی نمرود کا مسئلہ تھا تو یہ جب خناس سوار ہو جاتا ہے تو ہر طرف یہی نظر آ رہا ہوتے ہیں اچھا پھر ابھی جیسے میں نے کہا کہ جس کو چلیں معلوم بھی ہو کہ میری حقیقت کیا ہے تو یہ اسباب میں وہ اتنا فسا ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس سے بھی صبر نہیں ہوتا وہ کہہ دیتا ہے یعنی یہ اس سبب کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے اس وقت اسے بھول جاتا ہے ماشاءاللہ تو یہ آج کے دور میں بھی اگر ایسا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا دور آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تو انسان ابھی اتنا تخیر لاتی نہیں ہوا تھا تو اس چیز کو ذہن میں لنا اور بھی مشکل تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مظاہرہ کرایا ایک پریکٹیکل سے گزارا تاکہ ان کو بھی اس چیز کا یقین ہو جائیں کہ اللہ کی بادشاہی کیسے نافذ ہے تو اب اسی چیز کو پھر ادھر لے کے آئے کہ یہ جب معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اب وہ اپنی رضا سے اپنی رغبت سے اپنی چاہت سے اپنی خوشی سے اپنے اندرونی جذبے سے یا اللہ سے جو اس کی محبت بنتی ہے اس محبت کے نتیجے میں وہ اب اللہ کے آگے سر نگو ہوتا ہے سر تسلیم خم کرتا ہے گردن جھکاتا ہے